مہراشت کے سہادری ٹائگر ریزرو میں ایک بنگال مانیٹر لیزرڈ یعنی گوہ کے ساتھ کتھے طور پر ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے اس سلسلے میں چار لوگوں کے خلاف سندے کے آدھار پر ماملہ درز کر جانچ کی جا رہی ہے ان چار لوگوں کے خلاف اکتیس مارچ کو چندولی نیشنل پارک میں اویت طریقے سے گھسنے کے آروپ میں ماملہ درز کیا گیا تھا یہ پارک ٹائگر ریزرو کے بھیتر ہی آتا ہے ادھکاریوں نے ماملہ درز کرنے کے بعد ان ابھیقتوں کے موبائل فون کی جانچ کی اور تب گوہ کے ساتھ ہوئی گھٹنا کا پتا چلا سیادری ٹائگر ریزرو مہراشت کے چار زلوں ستارہ سانگلی کولہ پور اور رتنگری میں پھیلا ہوا ہے کتھت ریپ کی یہ گھٹنا رتنگری زلے کے گوٹھلے گاؤں کی بتائی جا رہی ہے چندولی نیشنل پارک میں باغوں کی گنتی کے لیے ٹریک کیمرے لگائے گئے ہیں ان کیمروں کا معاینہ کرنے کے دوران پتا چلا کہ گوٹھلے گاؤں کے ایک علاقے سے ایک کیمرہ گائب ہے لیکن اس کے سامنے لگے دوسرے کیمرے سے کچھ سندگ لوگوں کو دیکھا گیا یہ لوگ شکار میں استعمال ہونے والے ہتھیار لے کر دکھائی دی رہے تھے اس کے بعد 31 مارچ کو ون سنرکشن ایکٹ 1972 کے تحت اگیات لوگوں کے خلاف ایک کیس درز کیا گیا اس کے بعد میڈیا میں آئے خبروں کے انسار جانچ ٹیم ہاتف گاؤں پہنچی جہاں ایک سندگت کو گرفتار کیا گیا جس نے مانا کہ وہ شکار کے لیے ون شیطرے میں گھوسا تھا بعد میں اسی معاملے میں رتنگری زلے کے مارل گاؤں سے دو آنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس معاملے میں اب تک کل چار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ون ادھکاریوں نے اس کے بعد سندگ لوگوں کے موبائل فون کی جانچ کی اور اس میں پایا کہ کھرگوش، ہرن، پینگولین جیسے کئی جانوروں کی تصویریں اس میں ہیں ساتھ ہی ادھکاریوں کو ایک ایسا ویڈیو بھی ملا جس میں ساڑھے چار فیٹ لمبے ایک گوہ کے ساتھ آپ پراکرتک اتیاچار کیا جا رہا تھا ون ادھکاریوں کو سندے ہے کہ یہ ویبھت سرکت انہی سندگ لوگوں نے کی ہے حالانکہ چندولی نیشنل پارک کے فورس رینجر نند کمار نلوڑے نے بی بی سی کو بتایا کہ ان لوگوں نے ابھی شکار کی بات مانی ہے مگر گوہ کے ساتھ اتیاچار کی بات سے انکار کیا ہے رینجر نے بتایا کہ اس ویڈیو کو سائبر پولیس کو سوپ دیا گیا ہے جو ویڈیو کی ستیتہ کی جانچ کر رہی ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ جنگل میں اویت پرویش کا دوشی پائے جانے پر انہیں پانچ لاکھ روپے کے جرمانے اور ساتھ ورش کے ساشرم کاراواز کی سزا ہو سکتی ہے مگر نلوڑے نے بتایا کہ گوہ کے ساتھ اتیاچار کا دوشی پائے جانے پر انہیں بھارتی درن سہنٹہ کی دھارہ تین سو ستھتر کے تحت دس سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے چاروں سندگدوں کو آٹھ اپریل کے دن دیو رخ کورٹ میں پیش کیا گیا جس نے انہیں بائیس اپریل تک یعنی پندرہ دنوں کی نیائک ہراست میں بھیج دیا حالانکہ اس کے بعد انہیں کچھ سر شرطوں سہیت زمانت دے دی گئی ہے وہ نے پرانیوں کو پالنا بیچنا یا ان کا شکار کرنا وہ نے جیف سنرکشن ادھینیم انیس سو بہتر کے تحت اپراد مانا جاتا ہے حالانکہ جانوروں کے ہیتوں کے لیے کام کرنے والی سنسطہ پرانی مطر کا کہنا ہے کہ قانون میں جانوروں کے ساتھ کروڑتا کو لے کر سخت پرابدھان نہیں ہے جانوروں کے شکار کے معاملے کے وشیش اگے وکیل باسب راج ہوس گارڈر کا کہنا ہے کہ مانع کروڑتا پر سب کا دھیان جاتا ہے مگر جانوروں کے ساتھ کروڑتا ایک بڑا مددہ ہے پولیس اور ونوی بھاگ کی دیری اس دشاہ میں ایک بڑا پرشن ہے قانون میں پالتو جانوروں کے ساتھ کروڑتا کے لیے سزا اور جرمانہ بہت کم ہے 1960 کے پشو کروڑتا روک تھام ادھینیم کے تحت کسی پالتو جانور کو یاد نہ دینا اور مار ڈالنے کے لیے کیول تین مہینے جیل اور پچاس روپے جرمانے کی سزا کا پرابدھان ہے وہیں 1972 کے ون سنرکشن ادھینیم کے تحت جنگلے پرانیوں کے ساتھ کروڑتا یا ان کو مارنے کے لیے تین سے ساتھ سال کی جیل اور پچیس ہزار جرمانے کا پرابدھان ہے باسب راج کہتے ہیں سزا اور جرمانے کو بڑھانے کی ضرورت ہے پچھلے کچھ سالوں میں جانوروں کے ساتھ کروڑتا کو دیکھتے ہوئے قانون میں بدلاب ہونا چاہیے